جن لوگوں کو نینڈ نہیں آتی ہے اور ایلوپیتھی میڈیسن یا نینڈ کی ٹیبلیٹ لینے کی ضرور پڑتی ہے یا اس کے بینا نینڈ نہیں آ سکتی ہے دمبے عرصے سے نینڈ کی دوائیں لے کر کہ ہی نینڈ حاصل کرتے ہیں یا سوئے لاتا ایسی کنڈیشن میں چاہیے کہ ان کو یونانی اور دیسی دوائیں استعمال کریں تاکہ کسی کی طرح کی نقصان سے بچ سکے جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ نینڈ کی دوائیں بہت نقصان کرتی ہیں ایسے حالت میں آپ قرص مسکن کا استعمال کریں یہ دیکھئے قرص مسکن جنانی کی بہت اچھی اور شاندار ٹیبلیٹ لائے یہ قرص مسکن ایک ایک ٹیبلیٹ صبح شاملے اگر آپ کو لمبے عرصے سے نینڈ نہیں آ رہے تو یہ ٹیبلیٹ کے کرتے ہیں کہ آپ کو سکون دیتی ہے آپ کی باڈی کو سکون دیتی ہے تھنڈک پہچا کے آپ کے جسم کو سکون دے کر کے نینڈ لائے اس پہ اصلا نینڈ کی گولی نہیں آئی ہے لیکن یہ جب آپ کی باڈی کو سکون ملے گا تو آپ کو نینڈ خود آنے لگی گئے اگر یہ آپ لگتار استعمال کرتے ہیں تو جو ایلوپیتھی نینڈ کی جو میڈیسن لینے کی عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گیا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور اس دوائے کے کسی بھی طرح کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ لگتار تھوڑے دن استعمال کریں اس کو کبھی بھی چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کو لے رہے ہیں تو پھر اس کو لینا ہی ضروری ہے ایسا نہیں ہے ایک ایک گولی صبح شامل ہے کمپلیٹ جانکاری اگر جاننا چاہتے ہیں اس کورس مسکتن کی کہ ہماری بیڈیوز ضرور دیکھیں اس پر میں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نینڈ آنے والوں کے لیے بہترین اور سکون حاصل کرنے والوں کے لیے بہترین میڈیسن جو اچھی لگے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹس کریں شکریہ